السلام علیکم ایک اچھے گار واری سے میں نے سنو تھا کہ بیٹا جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے اگر اچھا دکھائیں گے تو اچھا بیچیں گے برا دکھائیں گے تو برا بیچیں گے یوٹیوب کی دنیا میں اگر بات کی جائے رہا تو یوٹیوب کے اوپر پرسٹ امپریشن جو آپ لوگوں کا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے تھامنل کا ہوتا ہے اگر آپ لوگ اچھا تھامنل بنائیں گے تو آپ لوگوں کا سی ٹی آر اوپر جائے گا سی ٹی آر کا مطلب کلک تھرو ریٹ مطلب کہ زیادہ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کے بالا آپ لوگ تھامنل بنائیں گے تو آپ لوگوں کی ظاہر سے بات ہے کہ ویڈیو کے اوپر ویوز بہت زیادہ آئیں گے آپ لوگ میرے تھامنل دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ لوگ تھامنل کیسے بناتے ہیں تو مزید کی بات بتاؤں کہ یہ تھامنل موبائل پر بنائے جاتے ہیں اور میری کٹیگری کی جو یوٹیوب چینلز ہیں اگر آپ لوگ دیکھیں تو میرے ویوز ان سے کمپیرٹیبلی زیادہ ہوتے ہیں چاہے ان کے سبسکرائبرز بھی زیادہ کیوں نہ ہو تو وجہ کیا ہوتی ہے صرف یہ کہ آپ کا جو تھامنل جو ہوتا وہ کلکے بل ہونا چاہیے تو آج کی ماسٹر کلاس نمبر ٹو کے اندر ہمارے آفیس کے اندر ہماری ٹیم کے اندر شازیب جو گرابیٹ ریزائنر ہیں اور جو ہمارے تھامنلز بناتے ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو آج کمپلیٹ وہ سکھائیں گے موبائل کے اوپر کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا تھامنل ایچ ڈی کلکے بل اور تمائز کا جو آپ لوگوں نے تھامنل بنانا ہے کیونکہ میرے بھی سارے تھامنل شازیب بھی بناتے ہیں تو آپ لوگوں کو آج کی ماسٹر کلاس کے اندر وہ اے ٹو زی کمپلیٹ سکھا دے گا اپنے لئے یوز کریں سرویسز دیں پیسہ کمائیں جیسے دل کرتا ہے آپ لوگ اس سکل کو یوز کریں باقی شازیب کے جو سوشل میڈیا کے لنکس ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں اور کمنٹ پین میں دے دوں گا سلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب امید کا تواب ہوں گے میرا نام شازیب ہے اور الحمدللہ میں ایک فریلانسر ہوں اور تھامنل ڈیزائن کرتا ہوں اس کے علاوہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی سروس اگر دیتا ہوں تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ شاید جعفی صاحب کا جنہوں نے موقع دیا کہ میں ان کے چینل پر آ کر ان کی آرڈینس کو بلکل فری افکوس تھامنل بنانا سکھاؤں وہ بھی موبائل سے ٹھیک ہے دیکھیں پی سی سے لیپ ٹوپ سے بنانا سارے سکھاتے ہیں لیکن ہر بندے کا پاس یہ نہیں ہوتا انشاءاللہ آج کے سپورس کے اندر آپ کو مکمل بیسک ٹو ایڈوانس ریول تک موبائل سے تھامنل بنانا سکھاؤں گا مسائل حال ہونے والے ٹھیک ہے تو اس کے اندر بیسکلی دو سے تین سٹیپس ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے ان کو فولو کرنا ہے میں آپ کو پروپٹ سکھاؤں گا کہ آپ نے تھامنل بنانا کیسے ہے ڈیزائن کیسے کرنا اور فورٹ وگرہ کیسے آڈ کرنے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو بھی پی این جیز شیپس اور میٹیریل وگرہ یوز ہوگا انشاءاللہ اس کا لیں کہ بھی آپ کو ڈسکریپشن کے اندر پروائیڈ کیا جائے گا تو بینا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو کر دیئے جلدی سے لائک تو چلی چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر تو جی ہاں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون سی ایپ ہے جس کو آپ نے انسٹال کرنا ٹھیک ہے میں بات کر رہا ہوں یہاں پر پکسل لائب کی ٹھیک ہے پکسل لائب کو آپ نے انسٹال کرنا پلی سٹو اپن کریں گے یہاں پر آپ لکھیں گے پکسل لائب ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ ایپ آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ باری اس ایپ کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھ لیں اچھے طریقے سے اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو اپ ڈیٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کا آئیکن بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس ہی ایپ کو آپ نے انسٹال کرنا ہے اگر ہے تو اس کو اپ ڈیٹ کریں اور باقی پروسس ہم نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں اس کے بعد 3 ڈاٹ کے اوپر کلک کریں گے اوپر ٹھیک ہے کرنے کے بعد آپ نے ایمج سائز میں آنا ہے کسٹم کے اوپر کلک کر کے یوٹیوب تھم نیل سیلیکٹ کر لیں اس کی ریشو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آپ نے اوکی کر دینا ہے اوکی کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے نیچے آپ کو یہ والا جو باکس نظر آر ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر کلر کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر ہم نے بیگراؤنڈ کا کلر سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں کلر میں جاؤں گا کافی زیادہ کلر یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے گریڈینٹ میں آئیں گے تو یہاں پر بھی آپ کلر لگا سکتے کوئی بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر میں سمپل بلیک کلر لگاتا ہوں اور یہاں پر دن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دن کرنے کے بعد سب سے پہلے چیز ہم اس کے اوپر ایک پکچر لے کر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو پلائیس کا آئیکن نظر آئے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے فرام گیلری کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ نے پنی پکچر گیلری سے اٹھا لینی ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ اپنے تھامنل میں لگانا چاہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے ایک پکچر لے لی ٹھیک ہے یہاں یہ پکچر میں نے لے لی ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پر میں اس کو روٹیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا بہت اڈیسٹ وغیرہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اس کو done کر دیا اب یہ جو پکچر اس کو میں اپنے اکارڈنگ چھوٹا بڑھا ٹھیک ہے جیسے بھی کرنا میں کر لوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اس کو لگا دیا اس کے بعد یہ جو باکس نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر اس کو lock کر دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ پکچر ہی لے نا اس کے اوپر ہم نے اور کام وغیرہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیہاں دوستو اب یہاں پر میں ایک screen shot add کروں گا ٹھیک ہے Plus کے اوپر click کروں گا from gallery میں جاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے جو ہے ایک screen shot add کرنا ہے ٹھیک ہے میرے پاس وہ پڑا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر میں دکھاتا ہوں آپ کو تو یہاں پر یہ screen shot میں نے select کر لیے ٹھیک ہے یہ فائیور کہے گو کہ میں آپ کو فائیور کے اوپر ایک تھننل بنانا سکا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم یس کریں گے اس کو ہم اس طریقے سے بڑا کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے بڑا کر لیا ہے اس کو اپنے اکورڈنگ میں نے سائٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پر لیئر کے اوپر کلک کر کے اس کو لوگ کر دیں گے ٹھیک ہے اب لوگ کرنے کے بعد دیکھیں پکچر ہماری نیچے چلے گئے ٹھیک ہے تو اس کو اوپر لانے کے لیے پکچر کیا آپ نے اس طریقے سے پکڑنا ہے اور ای کیا کرنا آپ نے پلس کی اوپر کلک کرنا یہاں پر آپ نے shape کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے shape لے لینے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر كالر ماہipp کیلئے سے آپ بڑھا کر لئے ہوں ٹھیک ہے اس طرقے سے آپ نے اس کو بڑھا کر لینا ہے ٹھیک ہے بڑھا کرنے کہ يس کر دیں گے اب یہ پیکچئر ختم ہو چکی اتھیک ہے مظkelب جو ہے غائب ہو چکی ہے آئیں ٹھیک ہے یہ shape ہم نے لگائی اب اب یہاں پر یہ واہ جو آئیکن ازر آرن باکس ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ اپسٹی میں آ جانا ہے ٹھیک ہے اس کے اپسٹی میں کم کر دینا ٹھیک ہے اپنے اکورڈنگ آپ کر لیجیگا یہاں پر میں ایٹی فائف کر دیتا ہوں ٹھیک ایٹی سکس اور یہاں پر میں نے یس کر دیا ٹھیک ہے اب اس لیئر کو بھی ہم لک کر دیں گے تاکہ یہ بھی ہلے نا اس کے بعد ہماری جو پکچر ہے وہ نیچے چلے گی اس کو ہم اس طرح پکڑ کے اوپر لیں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے اب یہ چیز ہو چکی ہے اب جو ہے ہم پکچر کے نیچے شیپس ایڈ کریں گے ٹھیک ہے وہ کیسے کرنی ہے یہاں پر غور سے دیکھے گا ٹھیک ہے پلس کے اوپر کلک کرنا ہے شیپس میں جانا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے گرین کلر کی شیپ ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں گرین سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس طریقے سے شیپ کو پکڑ کر بڑا کر لوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر یس کر دوں گا ٹھیک ہے یس کرنے کے بعد اب یہ جو لگ چکی ہے نا شیپ اس کو میں پکچر کے نیچے کروں گا تو نیچے کیسے کرنا یہاں پر رکھوں گا ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے رکھنے کے بعد یہاں پر میں کلک کروں گا اور پکچر کو اس طریقے سے پکڑ کے اوپر کر دوں گا ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہماری شیپ میں تھوڑا اجسٹ کرن میں اپنے اکورڈنگ تو میں نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا بڑھا کرنا ہے یہاں پر آپ میں لگا دی اس طریقے سے ہے اس کے بعد اس کو کر دہوں گا جناب کے لینے کیا ہے کوپیشوہ ٹھیک ہے کپیلے نینے کیا ہے اس کو کم کر لیں گا ٹک ہے اس طریقے سے اس نے اس طریقے سے کرنا کے بعد آپ نے اس طریقے سے this shop کو تھوڑا اصلا بڑھا کرنا ہے اس طریقے سے بڑھا کرنے کے بعد یہ یہاں پر جی آپ نے اس کو لگا دینا ٹھیک ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو lock کر دینا ہے picture کو آپ نے پکڑ کے اوپر کر دینا ٹھیک ہے اب یہ background میں ایک shape لگ چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا یہاں پر plus کے اوپر click کرنا ہے اس کے انتظر جو ابھی material use ہوگا نا وہ آپ کو description میں provide کے جائے گا ٹھیک ہے جو ابھی fonts جو ابھی shapes جو بھی پی این جیز یوز ہوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں پلس کے اوپر کلک کروں گا فرام گیلری میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر جناب میں ایک جو ہے شیپ ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر ایک لائٹ پینج میں نے ایڈ کرنی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ولی میں نے ایڈ کر لی اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ اب ریڈ کلر کی اگر غور سے دیکھیں یہاں پر آپ نے سکرول کرنا ہے ٹھیک ایک باکس کے اوپر کلک کر کے Color کا Option ہے Color کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر اس کو Enable کر دیں گے اب یہاں پر آپ کوئی بھی Color دے سکتے ہیں ھیک ہے تو وہاں پر میں نے Green لگا اس لئے یہاں پہ میں Green کروں گا Green کے اوپر کلک کروں گا اور Yes کر دوں گا ھیک ہے اب جو ہے میں اس کو جناب تھوڑا سا چوٹا کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس طریقے سے اس کو لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے لگانے کے بعد اس کو Simply Lock کر دوں گا ٹھیک ہے Lock کرنے کے بعد Picture کو اوپر کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا لگ چکے ٹھیک ہے اب ہم نے ایک اور کام کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر یہ جو ہم نے شیپ لگائی تھی اس کی ایک کوپی بنا لینی ہے ٹھیک ہے کوپی ہوگی ٹھیک ہے اب اس کو میں بڑا کر لوں گا اس طریقے سے اور یہاں پر ہلکا سا جو ہے اس کو لگا دوں گا ٹھیک ہے لگانے کے بعد اب میں اس کی جو opacity ہے اس کو کم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہاں پر میں اس کی opacity کو کم کر دی اپنے according ٹھیک آپ اپنے according کا لیجی گا اور یہاں پر جو ہے اس کو میں lock کر دوں گا اور picture کو پھر سے اوپر لے آئیں گے ٹھیک ہے اب یہ چیز ہو چکی تو اس کے بعد آپ نے جو ہے اسی shape کی ایک copy لینے گا ٹھیک ہے پین جی کی لینے کے بعد اس کا اس بار جو color ہے میں black کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں سے یہاں سے black کر دیا میں نے ٹھیک ہے black کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کروں گا ٹھیک ہے اس طریقے سے اب چھوٹا کر لیے اور یہاں پر جو ہے اس کی پیسٹ میں ہانڈٹ کر دوں گا ٹھیک ہے تاکہ میں یہاں پر اس کو لگا سکوں اس کو ہم نے جناب اس طریقے سے بڑا کرنے کے بعد یہاں پر ہلکا سا یہاں پر ایک share سا دے دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہو گیا اس کے بعد اس کو lock کر دیں گے picture کو اٹھا کر اوپر کر دیں گے ٹھیک ہے تو اب آئی ہوپ آپ کو کچھ کچھ افیکٹ آنے لگے ہوگا کہ میں کس طرح کا thumbnail آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر وہ main چیز شروع ہونے لگی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے جناب ٹیکس لکھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پر میں فائیور کپر بنا رہا ہوں تو یہاں پر میں فائیور کا لوگو جو ہے وہ گلری سے لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر جی لوگو کانگیا فائیور کعی یہ دیکھی لوگو لیے میں نے ٹھیک ہے لینے کے بعد اس کو جو ہے میں تھوڑا سی ستریقے سے کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نیس کر compassion جوحی سکر لوں گا ٹھیک ہے اب لوگو میں نے لے لیا اب لوگو کے اندر یہ جو آپ ٹیکس دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھا توں یہaro番 یہ میں نے اس سے نکالنے الگ کرنے ہے وہ کسے کرنا ہے وہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہاں پر میں لوگو کو چھوٹا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کرنے کے بعد تو یہاں پر میں اس کو سکرول کروں گا تو یہاں پر آپ نے ایریز کلر کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو انیبل کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جو پنسل بنی ہوئی ہے نا اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کو جو ہم گرین کے اوپر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گا ٹھیک ہے اس کے بعد یس کر دیں گے ٹھیک ہے اب ٹیکس میں نے اس پکچر سے نکال لیا اس ٹیکس کا کلر جو ہے میں جناب کا دیتا ہوں گرین ٹھیک ہے بلکل گرین کا دیا میں نے کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا اس طریقے سے چھوٹا کر لیتا ہوں یہاں پر اس کو میں جو ہے لگا دیتا ہوں اور آپ نے ٹیکس کے اوپر کلک کر کے سکرول کرنا ہے یہاں پر آپ کو ملے گا شیڈو تو یہاں پر شیڈو ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کو نیبل کریں گے کہ اب یہاں پر آپ نے سمجھنے سب سے پہلے یہاں پر افس ایکس ہے انہیں اس کو آپ نے تھری کا دیا اور نیچا جو ہے اس کو بھی آپ نے تھری کا دینا اس کے بعد اس کا جو بلر ایڈیس ہے اس کو آپ نے 0 پہ دینا اور کرنے کے بعد آپ نے اس کو آس کتنے اب اس سے ہوگا کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے بیک رون میں کھلس ہلکی سی هلکی سی بلیک شیڈ ہا رہی ہے ٹیکس کے اگر آپ کو نظر آ رہی ہو یہاں پر غورت سے آپ دیکھے تو ٹھیک ہے تو یہ میں لگانا چاہ رہا تھے اب اس کو ہم چھوٹا کر لیں گے اور یہاں پر اس کو رکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ٹیکس کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے وہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے پلس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ٹیکس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں نے لکھا فائیور اب یہاں پر میں لکھوں گا فائیور اگے پر اکاؤنٹ بنانے سے لے کر ٹھیک ہے یہاں پر میں نے کی بورڈ کیا ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس نہیں آپ کر لیں ٹھیک ہے کر ٹھیک ہے یہاں پر لکھلیا بنانے سے اس کے بعد یہاں پر اس کو میں یس کر دوں گا ٹھیک ہے پر یہ ہو چکا ٹھیک ہے اس کے بعد ہزاں پر اے والے options کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے اور یہاں پر scroll کریں گے طرح ہے تو کوئی بی font ملے گا ٹھیک ہے اس کی اوپر click کر دیں گے click کرنے کے بعد ماہ font میں جاؤں گا یہاں پر میں نے کافی زیادہ fonts انسٹال کر کر کے ہوگا ٹھیک ہے جو آپ کو description میں provide کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر اسزے پہلے میں یہ ورا فونٹ یوز کروں گا ٹھیک ہے الکالا تاج نستلک والا ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہو گیا اب یہاں پر اس کو پکڑ کے انگلیش والے پر سیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اب یہاں پر کیس کا فونٹ میں الگ دنے چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نیچے جاؤں گا اور یہاں پر جو ہے میرے پاس کافی زیادہ فونٹ سے ٹھیک ہے اس کو جناب ہم لگاتے ہیں آہ یہ والا اس والد کا جو فونٹ ہے ہی والا ٹھیک ہے میں یہ لگا دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں اوکی کر دوں گا ٹھیک ہے تو اوکی کرنے کے بعد اب اس کو میں بڑا کر لوں گا اور سیم یہاں پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اے والی اپشن پہ اور یہاں پر اس کو ہم شیڈو دے دیں گے ٹھیک ہے وہی والا شیڈو ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو انیبل کریں گے اور اس کو میں کر دیتا ہوں تین پہ ایکس کو ٹھیک ہے آف سیٹ ایکس کو اور وائی کو بھی تین پہ اور جو ہے ہے بلہ ریڈیس کو ہم کر دیں گے زیرو پہ ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو وہ والا جو ہے تو یہاں پر اس کو وہ والا شیڈو لگ چکا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اب یہاں پر اکاؤنٹ جو لکھا ہونا اس کا میں نے کلر چینج کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں یلو کلر دینا چاہ رہا ہوں وہ کیسے دینا اے والے اپشن کے اوپر کلک کر کے یہاں پر کلر کا میں لے کے یہ اللہ اس کے بعد یہاں پر نیچے آبنے سکرول کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے جو ہے آکاونج کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب جو آپ نے ٹیکس دینا ہے اس کو آپ نے اکنے Local دینا ہے وہ تیکس آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہم نے یہ خور کر دی ایک hold that change اور yes کر دیں گے ٹھیک ہے اس طرقے سے ہو گیا اب یافر میں اس کو جو ہے تھوڑا سا چھوٹا کر لے تو اس طرقے سے کرنے کے بعد اب اس کو جاں پر میں scirl کر کے نہ جاؤں گا یہاں پر spacing کا اس کی سپیس تھوڑی سی کم کر دوں گا تاکہ یہ تھوڑا سا کلوز اپ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر یس कر دوں گا اب یہاں پر فائrav لکھا ہو گئی ٹھیک ہے اس کو یہاں پر لے آؤں گا اس طریقے سے میں اس کو سیٹ کروں گا ٹھیک ہے اب سیٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بچھوٹا کر دوں گا اس طریقے سے ٹھیک ہے اب یہاں پر اپنے اس کو کلینا اپنے اقارڈنگ اور یہاں پر میں کلک کر کے نا باکس کے اوپر یہ پوزیشن کا آپشن ہے اس کو میں اپنے اکورڈنگ جو ہے بلکل سیٹ کرلوں گا ٹھیک ہے آپ نے بھی اس کو بلکل دھیان سے اچھے طریقے سے ٹائم لگا کے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے میں نے کل لیا اب یہاں پر آپ مین چیز سمجھے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اس باکس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر یہ جو آپ کو نیچے مل رہا ہے ٹھیک ہے میں دکھا رہا ہوں اس کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے اکاؤنٹ اور اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہ جو ہم نے پی این جی جہاں سے ہم نے ٹیکس نکالا تھا اس کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پر آپ کو یہ دو باکس نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر اوکی کر دینا ٹھیک ہے اب اس سے ہوگا کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ مرج ہو جائیں گے یعنی کہ ایک ہی بن جائیں گے اس کو آپ جیسے مازئی یوز کریں ٹھیک ہے میرے بعد سمیر ہوئے ہیں آپ ٹھیک ہے اب یہاں پر یہاں پر میں جناب لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر اس طرحBRINA کو جن統ہ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس کو اجسٹ کر لیے میں نے یہاں پر اور یہاں پر میں ہے اس کو لوگ کر دوں گا ٹھیک ہے لوگ کرنے کے بعد اب دوسرا ٹیکس لوگیں گے یہاں پر ہم نے لکھا فائیور پر ایکاؤنٹ بنانے سے لے کر اب یہاں پر لکھیں گے پہلی تنخواہ تک یا پھر پہلی آمدنی تک ٹھیک ہے تو پھر سے میں ٹیکس کے اوپر کلک کروں گا ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں لکھوں گا پہلی ٹھیک ہے یہاں پر پہلی پہلی آمدنی لکھ دیتا ہے ٹھیک ہے پہلی آمدنی تک کہاں گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے لکھا اس کے بعد یہاں پر میں یس کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ پھر سے وہی آگیا فونٹ ٹھیک ہے اے والے اپشن میں جائیں گے یہاں پر فونٹ کے اوپر کر کے اس بار اس کو ہم فونٹ دے دیں گے جناب وہی والا ٹھیک ہے کوئی سا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ضرور نہیں اسی کو کرنا ٹھیک ہے کر دیں گے اب یہاں پر اس کو میں تھوڑاا سا بڑھا کر لیتا ہوں اور یہاں پر اے والے آپشن میں جا کے نا اس کو وہی شیدو دے دیں گے ٹھیک ہے وہ کیسے دیں گے میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے تین تین پہ میں کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بابلہ ریڈیس کو زیرو پے شیدو آ چکا اب یہاں پر میں اس کو لگا دوں گا ٹھیک ہے چھوٹا بڑا اپنے اکورڈنگ آپ نکال لیں نا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جناب ہو گیا اس طریقے سے آپ نے اس کو بلکل پرفیکٹلی سیٹ کر لینا ٹھیک ہے یہاں پر اس کو لوگ کر دیں گے تاکہ ہی لینا ٹھیک ہے بلکل اس کے پر آپ کوئی بھی کام کریے اب وہ ہیلے جو لے گا نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر میں ایک شیپ ایڈ کروں گا ٹھیک ہے اور وہ شیپ کار سے ملے گی آپ کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈسکریپشن میں موجود ہے ٹھیک ہے فرام گیلری کو اوپر میں کلک کروں گا اور یہاں پر جناب وہ شیپ میں نکال لیتا ہوں کہاں پر پڑی ہے میرے پاس ٹھیک ہے جی ہاں دوستو یہ شیپ میں نے نکال لی ٹھیک ہے یہ پڑی ہے میرے پاس ٹھیک ہے اس کو میں یس کر دوں گا اور یہ اس کا کلر بلیک ہے ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پر ریڈ کلر کی یوز کرنی ہے اب اس کو کلر کیسے جنگ کرنا ہے نکال لیتا ہوں اس کی اپنی باکس کی اپر کیلک کرنا ہے اس کو تھوڑا سے نک گروک کارلوں گو ٹھیک ہے اور یہاں پر میں اس کو کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ اوپر چلے گا اس کو پکڑ کے نیچے لے آتا ہوں اور یہاں پر یہ جو باکس ہے اس کو اپنے کلک کر کر رکھنا ہے ٹھیک ہے مضالبہ ایک بار پریس کرنا ہے کلر میں جانا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے جناب کلر دائیں ٹھیک ہے اپنی مزدیکہ کلر کے سکتے ہیں جو بھی پسند ہو ٹھیک ہے میں نے ریٹ دے دیا یا اس کر دوں گا اب اس کو میں یہاں پر جو ہے ایڈیسٹ کر لوں گا اس طریقے سے پکڑ کے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ لی آپ نے اس کو سائٹکہ لینا ہے ٹھیک ہے سائٹکہ کرنے کے بعد اس کو بھی ہم سیمپلی لوگ کر دیں گے اور یہاں پر پکچر ہماری جو ہے اس کو پکڑ کے اوپر کر دیں گے ٹھیک ہے پکچر کو آپ نے ہر بار اوپر رہنے دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے لکھ رہا ہے دو سے چار لاکھ مہانہ کمائیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو بھی آپ کا ٹیکس ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بات کر رہا ہوں وہ لکھیں گے اب یہاں پر میں ایک لکھ کروں اور یہاں پر پہلی آمدنی جو میں نے لکھا ہے اس کو کپی کر لوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے اسی کو میں یہاں پر ایڈٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھوں گا جی دو دو سے چار لاکھ مہان نہ کمائیں لکھ دیا میں نے ٹیکس اب یہاں پر میں نے یاس کر دیا نا ٹھیک ہے یہ دیکھیں فونڈ ووی لگ جو کہا ٹھیک ہے لیکن جو دو اور چار لکھا ہو اس کا فونڈ ہم دیں گے وہ کیسے دیں گے ای والی اپشن میں جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ای بی فونڈ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر مای فونڈ کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر جو ہے آپ نے سب سے پہلے اس طریقے سے دو کو سلیکٹ کرلیں لے ٹھیک ہے کرنے کے بعد اب بلکل آرام سے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو یس کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھی ہو گیا بلکل پرفیکٹلی ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کو شیڈو بھی لگا ہو ہے ٹھیک ہے وہ جو ہم نے بیگرونڈ میں دیکھا تھا اگر آپ دیکھ رہے ہو نیچے ٹھیک ہے اب اس کو یہاں پر میں ایڈجسٹ کر لینا ٹھیک ہے شیپ کی اوپر بلکل پرفیکٹلی ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے اے والے اپشن پہ کلک کر کے آہ پوزیشن میں آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پر اس کو ہم اچھے طریقے سے اڈجسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اوپر نیچے سائیڈ میں بلکل پر فیکلی ٹھیک ہے تھوڑا سا اپ ٹائم لگے گا آپ کو ٹھیک ہے اس کو اپنے اڈجسٹ کر لیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس کو انکریز کر سکتے ہو ٹھیک ہے انکریز کر کے اگر آپ کریں گے یہ دیکھیں کنہ دور جا رہا ٹھیک ہے اگر آپ کم کریں گے ٹھیک ہے تو اس کی موونگ سپیڈ جو ہے وہ کافی زیادہ کم ہو جائے گے ٹھیک ہے اور آپ جو ہے ایزیل اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے سیٹ کر دیا یس کر دوں گا ٹھیک ہے کہنے کے بعد اب یہاں پر جو ہے ہم لوگ اس کو لوگ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹیکس کو اور یہاں پر یہ جو پینسل نظر آ رہی ہے اس کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد اب دو اور چار کا میں کلر چینج کرنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ والی آپ نے کلر کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جناب یہ دیکھ دو کو کر دینا کلر یا سکر دینا ہے پھر سے کلر میں جانا ہے ٹھیک ہے سیلیکٹ ہے وہ اوپر ٹھیک ہے اور یہاں پر اس پر آپ نے جو چار ہے نا اس کو بھی کھا لینا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی ہوگا جناب بلکل پرسکٹلی ٹھیک ہے اب کیا کرنا یہاں پر میں اس باکس کے اوپر کلک کروں گا ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں مرج کے اوپر کلک کروں گا یہ جو باکس ہے دو اور چار لاکھ اس کو لیں گے اور یہاں پر جو ہماری شیپ تھی ان دونوں کو ہم آپس میں مرج کر لیں گے تاکہ یہ بلکل ایک ہی بن جائے ٹھیک ہے اور یہاں پر جی ایک بن چکا ہے ٹھیک ہے اس کو میں اڈیسٹ کر لے تو اپنے اکورڈنگ ٹھیک ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ہو گیا لوگ اور یہاں پر اس کو لوگ کر دیں گے تاکہ یہ ہی لچو لینا ٹھیک ہے تو بجن اب مین چیز سٹارٹ ہونے لگے جس سے آپ کا تھامنیل اٹریکٹیو بنے گا ٹھیک ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے پلس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد شیپ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا جناب ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے سلیکٹ کر لینا ہے شیپ ٹھیک گرین کلر کی ٹھیک ہے جو بھی آپ لگانا چاہ رہے ہیں ضروری نہیں گرین کریں میں نے گرین کی ٹھیک ہے کرنے کے بعد اب جو ہے ریڈیس کو میں کر دوں گا فول ٹھیک ہے ہنڈر پرسنٹ شیپ لگی ہماری اس طریقے سے اس کو جو ہے جناب یس کر دیں گے ٹھیک ہے یس کرنے کے بعد اب یہاں پر میں اس باکس کے اوپر کلک کر دوں گا کلک کرنے کے بعد یہاں پر اس کی جو آپیسٹی ہے اس کو میں کم کر دوں گا ٹھیک ہے کوئی میں میں یہاں پر سیونٹی پلس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سیونٹی سیون میں نے کر دی اور یہاں پر میں نے اس کو یس کر دیا ٹھیک ہے اب اس کو میں نے تھوڑا سا بڑا کرنے بڑا کرنے کے بعد جو ہے اس ہی کی میں نے ایک کوپی لے لینے ٹھیک ہے یہاں پر کوپی لے لی اب یہ دو بن چکی ہیں جو کوپی ہم نے لیا ہے نا اس کو میں اب دوں گا آہ بلیک شیڈو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر بلیک شیڈو اس کو دیتا ہوں ٹھیک ہے فل کر دوں گا شایڈو کو ٹھیک ہے یعنی کہ پچیس پر اور اس کو میں جناب تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اور یہاں پر بھائی جان اس طریقے سے لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی لگ گیا آپ میری بات سمجھ رہوں گے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے ان دونوں کو پہلے لوگ کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر مرج کے اوپر کلک کرنا ہے اور ان دونوں شیپ کو مرج کر لینا ہے ٹھیک ہے جو کہ میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں کیسے کرنا ہے � مرج ہوگی ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے ایک دو سیکنڈ کبھی کبھی زیادہ بھی لے لیتا ہے تو ٹینشن ہی لینے کا ٹھیک ہے ہو گیا اب یہاں پر اس طریقے سے روٹیٹ کروں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہو گئے روٹیٹ اور جناب اس کو جو ہے میں پکڑ کے یہاں پر ایڈیسٹ کر لوں گا ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو میں چھوٹا بڑا جیسے بھی کرنا ہے وہ آپ نکالے نا ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کو لگا دوں گا اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ ل جو اس کو کیا کرنا ہے جہاں پر کلک کریں گے scars کو پڑ کے اس طریقے سے نیچے لے آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر لگا جی اب وہ دیکھیں ذرا وہ پیچھے چلا گیا ٹھیک ہے زیادہ تو احمد اس کو تھوڑا سا اور اوپر لانا ہے یہ دیکھیں کے یہاں پر ٹھیک ہے اب کسا لگا ہے یہ ہو گیا لیکن یہ اچھا نہیں لگا ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ استی 보이는کر کی جوس کے اوپسٹی زیادہ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے برکس کی اوپر وہ شیپ سیلیکٹ کلے نہیں ہے ٹھیک ہے کہنے کے بعد اس کی اپیسٹی کو اڈیسٹ کر دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اپنے کوڈنگ آپ کر لیجیگا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے جو ہے وہ کر دیتا ہوں میں سینتیس ٹھیک ہے یہاں پر کافی زیادہ اچھا رکھ رہے ٹھیک ہے سوٹ کر رہا ہے آپ اس کو اپنے کوڈنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یس کر دینا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے لو کی رینے دینا کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی دوسرا کام آپ نے کرنا ہے یہاں پر باکس کے اوپر کلک کریں گے اور جو ہم نے لی تھی لائٹ پین جی ایک ان میں سے کوپی کر لیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی ہے یہ بلیک آر کی میں نے لے لیا ٹھیک ہے اب اس کا میں کیا کرنا جا رہا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو میں جو ہے سب سے پہلے تھوڑا سا چھوٹا کر لوں گا ٹھیک ہے اور میں اس کو جناب یہاں پر اس طریقے سے رکھ کرنا اس کو اور اس کی اپیسٹی اس کو کیا کر دوں گا ٹھیک ہے اس طریقے سے اور اس کو میں لگانے کے بعد کوی کر دوں گا ٹھیک ہے اب یہ نقی سے ٹیک کے اوپر آ رہی ہے ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو لوگ کریں گے ٹھیک ہے لوگ کرنے کے بعد اس کو پکڑ کے تو лесلیں کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ میں یہ کچھ کے برکل نیچے کار دیا اور یہ پر یہ بلکل نگ جکی ہے اٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھے بیگرراؤنٹ میں دیکھتے تا بہت پیاراении فیکٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے بہت پیارا لگا ہے یہاں پر background ٹھیک ہے اب next یہاں پر ہم نے text type کرنا ہے اور ایک نیچے بھی لگانا ہے وہ کیسے لگانا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں plus کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر جو ہے میں جناب اس کو یہاں پر میں وہ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جو کہ میں انگلیش میں text دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لکھنا ہے جی how to create account ٹھیک ہے how to create account ٹھیک ہے fiver کا ٹھیک ہے یعنی کہ account ٹھیک ہے how to create account ٹھیک ہے میں نے اور یہاں پر میں ایک sign ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والا اس طریقے سے اور یہاں پر میں arrow کے اوپر کلک کر کے یہاں پر لکھتا ہوں کہ اس کو ہم نے gig کیسے بنانی ہے ٹھیک ہے تو how to how to create gig ٹھیک ہے لکھا اس کے بعد یہ والا لگا دوں گا icon ٹھیک ہے سوال یہ نشان تیسرا ہم نے لکھنا ہے جناب کے how to get first order ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھتا ہوں get first order ٹھیک ہے order ہو گیا پھر سے وہی کام یہ دیکھیں جناب ٹھیک ہے پھر سے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور اب میں لکھتا ہوں جی withdraw money ٹھیک ہے withdraw travel ٹھیک ہے money لکھتا اور یہاں پر میں اس طریقے سے لگاؤں گا اور یہاں پر اس کو درمیان میں ایک space دے دوں گا ہو گیا ہمارا اس کو ہم کر لیں گی اوکے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کتنا بڑا لگ رہا اور اچھا بھی نہیں لگ رہا ٹھیک ہے اب اس کو ہم ایک پیارا سا لکھ دیں گے وہ کیسے دیں گے ایک کے اوپر کلک کریں گے سب سے پہلے اس کو ہم فونٹ دیں گے ٹھیک ہے تو پکسل میں کافی زیادہ فونٹ یہ دیکھے پڑے ہیں ٹھیک آپ ان میں سے یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے خود انسٹال کی ہوئے ٹھیک ہے تو میں تو وہ یوز کرتا ہوں تو یہاں پر میں لاسٹ میں چلا جاؤں گا اور اس بار جناب اس کو فونٹ دیں گے وہی والا ٹھیک ہے فونٹ میں یہاں پر یہ والا دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جو کہ میں نے ہم نے پچھلی دفعہ دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو اوکے کر دیں گے اور یہاں پر جو ہے اس کو اڈیسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے چھوٹا بڑا ٹھیک کرنے کے بعد اب یہاں پر اے والا اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ملے گا لائن سپیسنگ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ چیز اوپر دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ چیز اس کو میں نے تھوڑا سے کم کر لیں ٹھیک ہے تاکہ یہ زیادہ سپیس نہ لے اور یہاں پر میں اس کو یس کر دوں گا اور یہ جو ہم نے ٹیکس لکھا ہے اس کو بڑا کریں گے ٹھیک ہے اب اس کو بھی ہم نے وہی شیڈو دینا یہ والا اپشن پر کلک کر کے یہاں پر سکرول کر کے تو یہاں پر شیڈو میں جائیں گے اور اس کو انیبل کر کے جناب لیکل سلیکٹ کریں گے یہاں پر آف سیٹ ایکس جو ہے اس کو کر دیں گے تین پر وائی کو بھی تین پر اور اس کو انیبل کریں گے اور بلر کو ٹھیک ہے تو یہ لگ گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے بلکل پریفیکٹلی ہو گیا اس کو آپ پر میں اس طرح سے سکو ادجسٹ بغیرہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو دھیانسے اچھے طریقے سے ٹائم لگا کے ایڈجسٹ کرنے ہے ٹھیک ہے پھر یہ آپ کا ثامنیل پیارا بنے گا ہو گیا جی چلنجی ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں اس کو لاک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک اور میں نے یہاں پر نیجی ایک پینج لگانی ہے ٹھیک ہے وہ کیسے بنانی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے پلس کے اوپر کلک کریں گے شیپ میں جائیں گے ٹھیک ہے جانے کے بعد جو ہے جناب آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے گرین کلر میں ٹھیک ہے ریڈیس کو کر دیں گے اس طریقے سے بڑھا کر فول ٹھیک ہے اس کو بڑھا لوں گا میں سائز کو اس طریقے سے یس کریں گے اور جناب یہاں پر جو ہے ہم اس کے اوپیس ٹھیک کو کر دیں گے کم ٹھیک ہے سیونٹی فائیو کا لیے میں نے آپ کیسے کا کوشی رکھ سکتے ہیں ضرور نہیں آپ نے سیم کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو کریں گے جانی کوپی کرنے کے بعد اس کو چھوٹا کریں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے اور یہاں پر اس کو بھی دی دیں گے ہم لوگ آہ چیڈو یہ دیکھو ہو گیا ٹھیک ہے اس کو اچھے سے جسٹ کر لیٹے کا اُسا نہ ہو کر جو جگ translate یہ دیکھو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کرکے بلکلlusی سو 큰 اس طریقے سے اور یہاں پر ہم لوگ کریں گے اور دونوں کو ایک کیسا کار لیں گی یہ مرچ ٹھیک ہے تو یہ مرچ رہی ہے یہ دیکھیں جی مرچ ہو گئی ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا اس طریقے سے руٹیٹ کرتا homo یہاں پر نیچے تھوڑا خراب ہوگی تھی ٹھیک ہے یہ ہو یاد ہی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ پر اس کو بڑا کروں گا اور یہاں پر اس طریقے سے اس کو میں لگا دوں گا ٹھیک ہے چھوٹا بڑا اپنے کوڈنگ کر لیجیگا میں بار بار کہہ ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی لگ گئی یہ دیکھیں جی اب ہو گیا اب یہ پھر سے اوپر آ گیا ٹھیک ہے تو اس کو ہم پکڑ کے نیچے کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا بالکل پر فیکٹ لیے گن اس کو اچھا کیسے لگوانا ہے وہ میں آپ کو اتات ہوں اب ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر ایک شیپ بنایں گے اس کا اڑکنٹ کریں گے کہاں پر کریں گے یہاں پر شیپ پر کریں گے اور یہاں پر جو ہے آپ نے گریڈینٹ چوز کر لینا ہے اور جہاں پر اس طریقے سے یہ میں نے ایک چوز کر لی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو سامنے کافی زیادہ ہوں گی ٹھیک ہے آپ نے کوئی سی لے لیں ٹھیک ہے یا فر ارز امپل یہ والی میں نے لے لی ٹھیک ہے اس طریقے سے اور یہاں پر پلس کے اوپر میں نے کلک کر دینا ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر میں بنانے والا ہم ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ بلیک ہے نا اس کے ہم نے ایسے لگ رہے ہم اندر ہے ٹھیک ہے اور جو وائٹ والی یہاں پر کلک کریں گے اور قدر میں جائیں گے اور اس کا جو قدر ہے اس طریقے سے زیرو کا دیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ چیز آپ نے نہیں چینڈ نہیں یہ جو ہے نا اس کو آپ نے جنگے بلکل زیرو پہ کر دینا ہے زیرو کرتا ہی یہ والے فیکٹ آ جائے گا اب یہاں پر اس کو جہاں پکڑ کر اوپر لگا دوں گا اس کو پکڑ کر اس طریقے سے نیچے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو اپنے ایڈجیسٹ وغیرہ کر لینا ہے ٹھیک اچھے طریقے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لگ گئی اور اس کو یہاں پر میں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے بالکل سیدھا کر کے اور اس کو جہاں ہے تھوڑا سا ایڈجیسٹ کر لے تم اپنے آگرنگ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہو گئے اس کے بعد یہاں پر میں اوکی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے اس طریقے سے کر لینا ٹھیک ہے بڑا اس کی لمبائی چڑھائی اور یہاں پر حل کاسا نیچے کر کے فیکٹ جاں پر یہاں پر یہاں پہ اس کو ایس کر دیں گے اور اس کو سب سے Britt دیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ٹیکس بھی چھپ گیا ٹھیک ہے اچھا اس کا کیا کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے باکس کے اوپر کلک کرنا이면ے کے بعد سب سے پہلے آپ نے سب سے پیجر گھن Lehr 스타کر پریسٹ کو دیکھائے دیکھا ٹھیک ہے پیلیوں پر آگئی اب آپ نے نیسٹ سے اس کو بھی اس طریقے سے کردیا اینجی اوپر ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں نا یہ چیز اس کے اوپر بھی تھوڑا سا پڑڑ آئے ٹھیک ہے شیڈو تو اس کو کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو شیپ لگی ہونا ہے اس کو پکڑ کر اس طریقے سے اوپر لے آئیں گے ٹھیک ہے یہ بھی لگ گئی ٹھیک ہے اب یہاں پر کچھ پی اینجیز ایڈ کرنی ہے اور لاسٹ میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو ایک سیکرٹ ٹرک بتاؤں گا تو وہ بھی بتاؤں ہوں گا ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لینے کا سب سے پہلے گیلری میں جائیں گے فرام گیلری کے اوپر کلک کر کے اور یہاں پر جو ہے فائیور کا لوگو میں نے جو کہ ڈاؤنلڈ کر کے رکھا ہے گوگل سے وہ آپ لے جی گا ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کو میں جس کے لئے تم بلکل پرفیکٹ لی یہ ہو گیا جی اور یہاں پر جو ہے میں اس باکس کے اوپر کلک کر کے اس کے جو کلر ہے نا اس کے سیچریشن بڑھا دیتا ہوں اس طریقے سے اس کریں گے اور جناب یہاں پر اس کو شیڈو دیں گے ٹھیک ہے اب اس کو شیڈو جو ہے گرین کلر کا دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہو گیا لیکن شیڈو جو ہے میں زیادہ دینا چار ہوں لیکن شیڈو زیادہ بن نہیں تھا ٹھیک ہے تو وہ کیسے کرنا ہے یہاں پر جو ہم نے لائٹ پینجی لگائی تھی نا ان میں سے گرین کلر کی جو ایک پینجی ہم لے لیتے ہیں جناب یہ آگئی اس کی جو اپیسٹی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں فل یہ ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کو اس طریقے سے سیٹ کر دوں گا اس کی اوپر ٹھیک ہے سیٹ کرنے کے بعد اس کو لوگ کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہ جو ہم نے پینجی لی تھی اس کو اس طریقے سے پکڑ کر اوپر اس کو بھی لوگ کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا زیادہ بھی شیڈو آگئے ٹھیک ہے اس طریقے سے شیڈو آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان دونوں کو جناب کر لیں گے مرج ٹھیک ہے تاکہ یہ ہیلے جو لیں نا ٹھیک ہے اور ہمیں ایڈریسٹ کرنے میں سہا نہیں ہو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے لگا کہ اس کو میں کر لیتا ہوں جناب چھوٹا ٹھیک ہے چھوٹا کرنے کے بعد اب بھی یہاں پر جو ہے میں اس طریقے سے سکرول کرتا ہوں ٹھیک ہے کہنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا جناب جناب یہ والا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تری ڈی شیپ اس کو پر کلٹ کریں گے اور اس کو میں تھوڑا سا 3D کار دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو یہاں پر اس طریقے سے میں zero پر کر دیتا ہوں اور یہاں پر جو ہے سب سے پہلے obline کیوں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے ایڈجسٹ کر لیں ٹھیک ہے ڈارکن جو ہے اس کو آپ نے ایٹی فائیو ایٹی سکس کر دینا ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی شیپ اس کی چینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے 3D شیپ میں یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں دیتا ہوں اور یہاں پر میں یس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا چھوڑا کریں گے کرنے کے بعد اس کو میں اس طریقے سے لگا دوں گا ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس کو لگا کر اس کو lok کر دیں گے اور اس کی ایک اور copy لے لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر اس کو ہم یہ دکھیں یہاں پر لگایا میں نے جانی لگانے کے بعد اس کو lok کر دوں گا ٹھیک ہے اب تھوڑا سا اس کے اندر اور adjustment کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کتنا پیارا Thamnel بن رہا ہے ٹھیک ہے بلکل ایزی ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں جاتا ہوں گیلری میں اور یہاں پر پیسوں کی جو پی این جی ہیں نا وہ میں اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میرے پاس پڑھی ہوگی جناب یہ دیکھیں یہ والی ٹھیک ہے اب اس کو یہاں پر میں کروک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے اور جو ہے اس کو میں اس طریقے سے کروک کرنے کے بار لگا دوں گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس آ جو کیا ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پر یہ چیز تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے یہ والی ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے یہاں پر آپ نے سکرول کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو مل گا ریزر اس کو پلکر کریں گے اور یہاں پر جو اس کو بڑھا دوں گا فل کر دوں گا اور اس ڈاٹ کو بھی ٹھیک ہے اس کو میں اس طریقے سے یہاں پر ریموو کر دوں گا ٹھیک ہے یعنی کہ آس پاس کی جتنی بھی ساری ریموو کر دوں گا تاکہ صرف یہی والی پی این جی رہ جائے تو جی ہیں اس کو میں نے ایڈیسٹ کر لیا اور یہاں پر جو ہے اس کو کروک کا تو میں دوبارہ سے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا خراب کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں پر میں راؤنڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس طریقے سے میں اس کو لگا رہیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہو گیا اس کو آپ نے اس طریقے سے کمال جناب ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے اس طریقے سے لگا دیں ٹھیک ہم مطلب اس کو آپ نے ایڈشٹ کرنا جیسے آپ کا دل کریں ویسے آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اس کے بعد جناب اس کو پکڑ کے پکچر کے نیچے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہم نے شیدو گا تھا بلک کا ذراکر اس کو ہم کریں گے کوپی اور یہاں پر دوبارہ سے لے لیا ٹھیک ہے اس کو میں اس طریقے سے پکڑتا ہوں ٹھیک ہے ہرلال سا اور یہاں پر اس طریقے سے بیہ کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو میں ایڈجیسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کر لیے اب پکچر کو پکڑ کر اوپر ٹھیک ہے تو آلموسٹ ہمارا تھامنیل ریڈی ہو جکا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو اندر کیا سیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ رہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے پکچر کی اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر پکچر کو میں اس بار شیڈو دوں گا ٹھیک ہے کیسے دوں گا وہ دیکھیں زیادہ اچھا لگ رہا تو میں نے وائٹ کر دیا اور یہاں پر میں یس کر دوں گا اور جناب جناب یہاں پر ہو گیا یہ اوکے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے یہ اوپر آپ کو ملے گا یہ ورائی کن ٹھیک اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلکن ایک بات سیو ایز پروجیکٹ ٹھیک اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پر میں لکھتا ہوں جی نیم ٹھیک ہے کوئی بھی جو میرے اس کو سیو کرنے کا فائدہ پتا کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں سب کو اڑا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ دیکھو کٹ دیا میں نے یہاں پر آپ کو ایک آئیکن ملے گا اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر مائی پروجیکٹ کا ایک آپ کے پاس شو ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے اوپر جیسے کریں گے نا یہ دیکھیں جی تو وہی پروجیکٹ ہمارے پاس پڑا ہے اور اس کو آپ کسی بھی طریقے سے کبھی بھی ایڈڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم کرتے ہیں جناب سیو تو سیو کی سب سے میں آپ کو بیسٹ سیڈنگ بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے اچھا جب وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایک سیکرٹ ٹرک بتاؤں گا تو وہ یہی تھی ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں کہ پروجیکٹ کیسے سیو کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار بنا لیا کارڈ رہا دیا اس کے بعد پتا ہی کچھ نہیں ٹھیک ہے دوستو یہ بن چکا ہے کلیرلی یہاں پر سیو کی اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ نے الٹرہ کی اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر سیو ٹو گیلری کی اوپر کلک کر رہا ہے آپ کا تھامنیل جناب سیو ہو جائے گا بلکل ایچ ڈی کوالٹی کے اندر ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیو ہونے لیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی سیو ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم بیٹ جائیں گے اور یہاں پر گیلری میں جائیں گی جناب ٹھیک ہے گیلری میں جانے کے بعد پکسل ایپ کا جو فولڈر اس کو اپن کریں گے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں آپ کتنا کلیر اور شارپ کلیر لیا آپ کا تھامنیل سیو ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو جی ہاں دوستو میرے بہت سارے بھائیوں کو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کے فونٹ ہی نہیں ایڈ ہو رہے ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ حال ہونے والا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے فونٹ ڈاؤنلڈ کر لینا ٹھیک ہے وہ کیسے کرنے وہ ڈسکریپشن میں موجود ہیں ٹھیک ہے وہاں سے اپنے کلیر لینا ڈاؤنلڈ ٹھیک ہے کرنے کے بعد وہ کہاں پہ آئیں گے جناب صدی بات ہے فائل مینجر میں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دانلڈ کے اوپر میں Ki dt یہاں پر کافی زیادہ فونٹ میرے پاس میں پرے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں فارج ایجمپل یہ ولا پڑھا ٹھیک ہے اب یہاں پر سب سے پہلے پتہ کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اوپن کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے جو فونٹ کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جو ہے جناب یہاں پر اس کو آپ نے کرنا ہے ایکس ٹھیک ٹھیک ہے تو وہ کیسے کرنا ہے اب تا رے دیکھیں ٹھیک ہیں لیکن آپ کے پاس کیسا آئے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹکی یہاں پر میں آہ اسکرول کر کے نیچے جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ جناب جناب نیچے یہاں پر یہ پڑھ ہے ڈھیک ہے پڑھائی ہے اب یہ میں نے پاس فونٹ بڑھا ہے ٹکا پھر میرا جو فون ہے یہ سامسنگ گئے ٹھیک ہے تو اس کے اندری موجود ہے کہ آب یہاں پر اس کو ایس اسٹرائٹ کر سکتے ہیں ٹک ہے تو اگر آپ کے فون میں موجود نہیں ہے یہ فیچر تو میں آپ کو بتاؤں گا اپنی کیسے کریں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں سمپلی ایکسٹرائٹ کے کرام گا اور یہاں پر اس کو نیم دے دوں گا ٹھیک ہے کوئی صاحب نیم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے نکھ دیا ہے B Pause ٹھیک ہے اور یہاں پر میں اس کو سمپلی extract کروں گا ٹھیک ہے یہ دیکھئی یہ ہو چکے اب پکسل میں ایڈ کا سکن ہے وہ سن لیں ٹھیک ہے یہاں پر میں بیک جاؤں گا اور پکسل کو آپ نے open کا لینا ہے ٹھیک ہے اگر یہ آپ کے فون میں نہیں ہو تو وں تو بھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے tension نہیں لینے کا ٹھیک ہے تو kier سیکھن ہے ٹھیک ہے یہاں پر سب سے پہلے میں کچھ بھی ٹیک Leadenh Antarctica یہ دیکھان میں اس collab کچھ ٹیک لیا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی اب یہاں پر آپ NE کو معنی کے مختصر کرنا ہے کل کرنے کے بعدой پرaco کہ نے اپرpable قلل کرنا ہے ٹھیک ہے مہ rennesota میں جانا ٹھیک ہے اب دیکھیں اپنا آپ کا quinہ کیلئی کہا رہا رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دو آپشن اے ٹھیک ہے یہ اوپر آپ کو ایک فائل منجر بنی ہوگی اور ایک ٹی والہ تو آپ نے فائل کو اپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اب صلی اللہ میں کلک کریں گے سب سے پہلے آپ نے اپنی یہ ڈیش بورڈ آ جائے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈیوائس کو جو ہے اس طریقے سے کر لیں ٹھیک ہے آپ کی جتنے فولڈر ہوں گے وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ میرے فونٹس کہاں پہ پڑھنے ٹھیک ہے میرے فونٹس پڑھیں جناب ڈاؤن لوڈ میں ٹھیک ہے تو جی یہاں پر میرے پاس کافی زیادہ فونٹس پڑھیں ہیں ٹھیک ہے اس کو اب ایڈ سب سے پہلے اپنے اس کٹ کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھا یہ اس طریقے سے کلک کرنا اور اِنٹو ڈاؤن ٹھیک ہے اس کے پر میں جیسی کلک کروں گا اور یہ میرا فونٹ ڈ ہو چکا ہے اب میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں جناب یہ آپ نیم دے آپ نے دکھا یہ ایڈ ہو چکا ہے لیکن اگر آپ کے فون میں وہ اپشن ہی نہیں ہے ایکسٹریکٹ والا تو آپ نے کیا کہنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر میں جاؤں گا بیک اور میں سب سے پہلے اپنا انٹرنیٹ اس کو آن کر لیتا ہوں آن کرنے کے بعد آپ نے پلے سٹور کو اوپن کھا لینا پلے سٹور جیسے اوپن کریں گے سرچ میں جائیں گے تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جی زیڈ آر ٹھیک ہے جیسے آپ لکھیں گے اور سرچ کریں گے ٹھیک ہے لکھنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اپلیکیشن آئے گی ٹھیک ہے یہ والی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے سمپلی انسٹال کر لینا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کا پروسس بھی آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ بس اوپر سے چھوڑ دیا نہیں اس کو ہم انسٹال کرتے ہیں اس کے بعد فونٹس کیسے ایڈ کرنے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو میں اس کو جلدی سے کر لیتا ہوں انسٹال تو جیہاں انسٹال ہو چکی ہے سمپلی یہاں پر اس کو اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں آپ ٹھیک ہے لائک نہیں کیا دیکھ لیں آپ نے اور یہاں پر میں اوکے کر دوں گا ٹھیک ہے اور اس کی جو اسیس وغیرہ ہے نا پرمیشن وغیرہ آپ نے آلاو کر دینے ٹھیک ہے ہر فون کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی جناب آن کر دی ہم نے پرمیشن اب یہاں پر یہ چیز آیا جو گیا ٹھیک ہے فونٹ ہمارے کام پر پڑے تھے داؤنلڈ میں پڑے تھے نا تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کے اوپر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر یہ دیکھیں جو اے بی فونٹ ہے یہاں پر وہ بھی آیا ہوا جو کہ میں نے ایکسٹرائٹ کیا تھا اس کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے جو نہیں ہوں گے نا ایکسٹرائٹ اس کو آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کر لینا ٹھیک ہے کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے بیک جائیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پر آپ نے پکسل ایپ کو اپن کر لیا ٹھیک ہے اور جو دو آپشن میں نے آپ کو بتائیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ایک بار یار یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ دیکھیں مائی فونٹ میں ٹھیک ہے یہ پہلے والے سے ایڈ ہو جائیں گے اگر نہ ہوئے تو دوسرے والے سے ہنڈڈ پرسنٹ گرینٹی ہے کہ ایڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ آج کل چل رہا ٹھیک ہے فونٹ آئے نہیں ہو رہے تو آپ نے اس طریقے سے ان فونٹ کو ایڈ کا لینا ٹھیک ہے اپنے پکسل ہے ہمیں تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر فیسٹر مائیں تو جائیں کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز اور ایسے کورس کے لیے میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنے رکھے کا بہت سارا خیال اللہ حافظ